ہم مستری کے بعد کتنی دیر تک غسل کرنا ضروری ہے یا کتنی دیر تک غسل واجب ہے اور اگر غسل میں دیر ہو جائے تو کیا اس کا غلاف ملتا ہے تو آج اس کے پر میں آپ سے بات کرنے والی ہوں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستری کرنے کے ساتھ ہی آپ غسل کر لیں کیونکہ یہ ایک ناپاک چیز ہے لیکن کچھ سنسل compound ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا دوبارہ سے ہم مستری کرنے کا رجحان ہے ایک رات میں جیسے انہوں نے پہلے ہم مستری کی وضو کیا دوبارہ پڑھے اور ہم مستری کی اس کے بعد دوبارہ سے اگر ان کا موڈ ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک وقفہ اور ہم مستری کریں گے تو وہ اس میں تھوڑا وقفہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہیں اپنی شرمگاہ کو دھولے اس کے بعد دوبارہ ہم مستری کا رادہ کریں وضو کرنے کے بعد جو ہم بسٹری کریں اس کے بعد جب آپ کا ارادہ ختم ہو جائیں تو آپ کو شایئے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں کیونکہ اشاد بارکالہ ہے کہ انسان جب بھی کس حالت میں زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو زمین اسے پناہ مانگتی ہے یعنی کہ وہ کامتی ہے جتنی آپ کو زمین پر پاؤں رکھتے جاتے ہیں تو زمین توبہ اس تک فار پڑتی ہے کہ اس کے اوپر سے ایک ناپاک فرد مزر رہا ہے تو اس لئے جو ہے غسل بہت ضروری ہے ہم بسٹری کے بات جو ہے آپ کو فاری چاہیے کہ ہم غسل کر لیں کیونکہ یہ بہتر ہی ہے اور اس ہی میں جو ہے برکت بھی ہے بہت سے عورتیں ہیں جو ہم بسٹری کے بعد جو ہے ویسے ہی کچن میں داخل ہو جاتی ہیں اور دھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہیں آخر میں وہ غسل کرتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ کے رز کمی بھی کمی ہوتی ہے زیادی سی بات ہے آپ پاک حالت میں اگر کچن میں جائیں گے تو آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ پاک حالت میں کچن میں جاتے ہیں تو شیطان آپ کے ارد کے ارداتا ہے جو کہ آپ کی روزی کو کم کرتا ہے اور جائی سے بات ہے فرشتے آپ سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ایک ناپاک جو فرد ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ غلازت سمجھے جاتی ہے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے تو کوشش یہ ضروری ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا حمیسٹری کا ارادہ ہے تو آپ کا غسل کا پہلے سے ارادہ ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سردیوں میں جو ہے ہم فرشتے نہیں کر پاتے پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے تو اس طرح سے ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں آپ اپنے گھر میں جو ہے درم پانی کا انتظام کریں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے حمیسٹری کرنی ہے تو آپ اس کی سمولیات کو میسر کریں اس کے بعد ہمیسٹری کا ارادہ کریں کیونکہ اگر میاں بیوی کا تعلق بہت ضروری ہے تو اسی لحاظ سے جو دین کے احکامات ہیں ان کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ انسان بلا ہو جائے کسی چیز میں یعنی کسی بلاہ میں مبتلا ہو جائے اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اقتامات کو بہتر کریں اور اپنے روٹین کو ٹھیک کریں کیونکہ زندگی ہمیشہ ایک بہترین روٹین سے ہی چلتی ہے اگر آپ کی زندگی میں روٹین نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی بھی نکارہ ہو جاتی ہے آرام رام سے تو برائے مربانی کوشش یہ ہی کریں کہ ہم بس طریقے فوری با جو ہے گسل کو اپنے اوپر واجب کر لیں اور گسل جو ہے لازمی کریں شہر کو بھی چاہیے گسل کریں بیوی کو بھی چاہیے گسل کریں اور وقت پر نماز پڑھیں تاکہ جو ہیں آپ کے گھرے لوگو اختلافات زندہ بڑھیں اور آپ اس میں نہ چاہتے ہیں صرف اسی وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے پاک ہونے میں تخریر کرتا ہے اور بہت سے ایسے اقتامات ہیں لوگ نماز دیں پڑھتے جس وجہ سے ان کے نمازیں کبھا ہو جاتی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ انہیں ہمستری کیا تھی اور وہ صرف وقت پر نہیں کیا ہوتا امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سمجھ پر آئی ہوگی مزید آپ کو سوال ہے تو کمینگ باکس پر میری آج روڈ دیچئے گا